جائزہ لیہا ہمارے سموات داتا وشال بیرسٹو نے مجھے چھوٹا سال لگیا سر اچھا کتنا ٹریننگ لی تھے آپ نے میں نے پندرہ دن کی ٹریننگ تھی جب میں دوہزار اکیس میں آئی تھی یہاں پر اور اس کے بعد سب بھی چلا ہی رہیوں سر کیسا لگتا ہے آپ اپنی ساتھی مہیلاؤں کو ان کے گنتوے تک پہنچاتی ہیں کافی اچھا لگتا ہے سر جب سب کو اپنے لکش سے لے کر جہاں ان کے سپورٹ ہوتے میں ہی چھوڑتی ہیں سر بہت اچھا لگتا ہے اس سے آپ کے پریوار کو کتنا سپورٹ ملتا ہے فائننشیلی کافی ملتا ہے سر بہت زیادہ ملتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا انہیں بڑی خوشی ہے بڑی ذمہ داری کا احساس ہے اور ہم بات کریں گے کچھ مہیلاؤں سے جو اس بس کا سفر انجوائے کر رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا ساکشی بللو رہے ہیں اچھا یہ بتائیں گے اس بس میں سفر کرنا کیوں اچھا لگتا آپ کو کیونکہ اس میں سارے لیڈیز ہی ہوتی ہیں کوئی انکومفٹیبل نہیں ہوتا ہے پروپر بیٹھنے کے لیے بھی جگہ مل جاتی ہے یہ بتائیں گے کب سے آپ سفر کر رہی ہیں اس بس میں چار سال سے چار سال سے اور کبھی کوئی آپ کو پریشانی ہوئی نئے کچھ پریشانی نہیں جلدی پوجھ جاتے ہوئے سے اچھا بات یہ ہے کہ نہ صرف ڈرائیور اور سواریاں بلکہ کنڈکٹر بھی ایک مہیلہ ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان کا بھی ایکسپیرینس جانیں گے کیسا انوبہ رہتا ہے آپ کا اچھا لگتا ہے گروہ محسوس ہوتا ہے لیڈیز کی اوپر لوگ آپ سے بات کرتے ہیں تو کیا آپ بتاتے ہیں ان کو ہاں بتاتے ہیں ان کو کہ یہ لیڈیز بس ہے صرف لیڈیزوں کے لیے اچھا گروہ محسوس ہوتا ہے چھوٹی سی بچی سے لے کر بزرگ مہیلہ تک سب کے لیے یہ بس بہت سبیدھا جنک ہے روزانہ ساڑھے گیارہ کلومیٹر کا سفر یہ بستے کرتی ہے اور یہ ہے اندور کی شان کیامرمن منمون کے ساتھ میں وشال بریسٹو ڈیڈی نیوز اندور جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے پرامک